بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام تکبیر ٹی وی کے برمنگم سٹوڈیو سے مسعود اخترہزاروی رمضان شریف کی ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہوا اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک کی ان بابرکت سعاد کے فضائل و برکات سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا تو اس میں ان تینوں عشروں یعنی فرس ٹینڈ ڈیز میڈل ٹینڈ ڈیز اور لازٹ نائنہ ٹینڈ ڈیز یہ جو تین عصے ہیں رمضان شریف کے ان کے حوالے سے بھی خصوصی فضائل و برکات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہی اتا کی آپ نے فرمایا کہ کہ رمضان المبارک کا جو پہلا ایسا دس دن کا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں پر نچاور فرماتے ہیں اور پھر جس وقت میڈل ٹینڈ ڈیز آتے ہیں مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں بندوں کے گناہوں کو ڈھاپ لیتی ہیں اور پھر جس وقت کہ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا عشرہ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو خصوصی طور پر عذاب سے اور آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا عشرہ مغفرت کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے جہاں تک مغفرت کا تعلق ہے اللہ کی بارگاہ میں جس لمحے جو شخص اپنے دامنے طلب کو پھیلا کے گرگڑا کے نیت کے اخلاص کے ساتھ مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر ان آیات اور کرم نوازیاں فرمانے والی ہے یقیناً وہ اپنے بندوں کو ماف کرتا ہے اللہ کریم قرآن عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں اجیب و دعوت الدائزاد آن کہ جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس طرح آمالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اس در کو کھٹ کھٹاتا ہے اپنی اشک بار آنکھوں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی عشق میں تڑپتے ہوئے دل اور اپنی لرستی ہوئی زبان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے اور وہ گناہوں کو ماف کر دیتا ہے لیکن رمضان شریف کا یہ درمیانی اشرا جس میں ہم اپنی زندگی کے شب و روز اب گزار رہے ہیں خصوصی طور پر زبانِ نبوت نے اس کو مغفرت کا عشرا قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے یہ تحیہ کرتا ہے کہ وہ سراتِ مستقیم کو اپنائے گا گناہوں سے بچے گا شیطانی وسابس اور نفسانی خاشات کی غلمی اور پیروی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعاری کا رستہ اپنائے گا جب یہ تحیہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ قرآن عزیز کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر ہم دیگر اہلِ ایمان کے لیے مغفرت دعائیں کریں اپنے والدین عزیز و قارب جملہ اہلِ ایمان ملنے ملانے والے ساتھی اور دوستہ باب جو دنیا سے چلے گئے یہ بابرکت گھڑیاں ہیں امنام لے لے کے ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی بھی دعائیں کریں اور اپنی مغفرت کی بھی التجائیں کریں قرآن پاک میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گویاں ہوتے ہیں التجا کرتے ہوئے کہ ربنا اغفر لنا وَلِئِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْایِمَانَ کہ اے رب زلجلال ہمیں بھی معاف کر دے اور امارے وہ بھائی جو ایمان کی آلت میں دنیا سے چلے گئے ان بہن بھائیوں کو بھی اے رب زلجلال تو معاف فرما دے تو گویا قرآن عزیز کی تعلیم ہی یہ ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا اپنے لیے اور جو اہلِ ایمان دنیا سے چلے جائے ان کے لیے یہاں تک کہ زندوں کے لیے بھی یہ دعائیں کرنا اس کی اجازت بھی ہے اور اللہ و تبارک و تعالی کی طرف سے خود سکھائی ہوئی یہ دعائیں بھی ہیں ناظرینِ کرام جہاں تک تعلق ہے معافی کا مغفرت کا اللہ و تبارک و تعالی کوئی بندہ کتنا ہی گناہوں میں لتھلا ہوا کئی ایک برائیوں کا عادی زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جب اس درے مغفرت پہ آکے دستک دیتا ہے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ بارگاہ اتنی کریم ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی یقیناً اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کا قریب ترین رشتہ جو ہوتا ہے وہ ہماری اولاد ہے یا اولاد کے لیے ماں باپ کا رشتہ ایک بہت کلوڈ ریلیشنشپ ہوتا ہے ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد خدا نہ خواستہ ماں باپ کی ڈس اوبیڈینٹ ہو جائے ان کی بات نہ مانے وہ ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے باوجود اگر وہ ان کی اطاعت شعاری اور فرما برداری کے رستے کی طرف نہ آئے اور مسلسل نافرمانی پر اترتی رہے تو بساوقات اتنا قریبی تعلق اور رشتہ ہونے کے باوجود کبھی ان کو اپنی جہدادوں سے آگ کر دیتے ہیں اور بعض واقعات ہماری آنکھوں نے ایسے بھی دیکھے کہ ان کی اس نافرمانی کے نتیجے میں انہیں گھروں سے نکال دیا زندگی بھر ان سے قطع تعلقی کر لی اور بعض اوقات فوت بھی ہو گئے تو اپنا ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ناراضگی کا اظہار ہی کیا کیوں انہوں نے نافرمانی کی اور بعض اوقات ایسے بھی ہوا اولاد نے چاہا بھی کہ غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں لیکن دروازے ٹوٹلی کلوز ہو چکے اعزہ و اقارب نے انہیں دوبارہ قبول نہیں کیا کہ آپ نے ہمارا ناک کٹ دیا آپ نے ہماری عزت خاک میں ملا دی آپ نے برادری کے اندر علاقے کے اندر کمیونٹی کے اندر ہمیں زندہ رہنے قابل نہیں چھوڑا ہم آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے ایسے واقعات کہ یہ ایک ہماری نظروں کے سامنے گدرتے ہیں قربان جائیں اس اللہ تعالیٰ کی محبت پر جو اپنے بندوں سے کرتا ہے عدیث مارکہ کے مطابق ایک ماں کی ممتہ کتنا پیار اور محبت ہوتا ہے ماں کو اپنے بچے سے اگر ستر ماں کا پیار اکٹھا کر لیا جائے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنی اس مخلوق سے پیار اور محبت کرتے وہ نہیں چاہتے ہمارا یہ وجود جہنم قائندن بنے لیکن اگر ہم خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ناسمجھیوں کی وجہ سے بیرارویوں کی وجہ سے اس وجود کو جہنم کی طرف ہی لے کے جائیں تو پھر ہمارا اپنا قصور ہماری اپنی کوتائی اور ہماری اپنی ذمہ داری ناظرین کرام ارض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا قریبی دنیا کا ریلیشنشپ کیوں نہ ہو وہ بھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے زندگی بھرکت ہے تلقی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک طرف اللہ کی ذات ہے ایک بندہ ہے اس کا مثال کے طور پر اس کی عمر چالیس سال ہو گئی پچاس سال ہو گئی ساٹھ سال ہو گئی اسی نوے یا سو سال ہو گئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ساٹھ سال ستر سال وہ زندگی گزارتا رہا شیطانی وساوست نفسانی خاشات نے اپنے شکنجے میں اس کو جکڑے رکھا سیدھے رستے پر وہ نہیں آیا اللہ کی نافرمانی کے رستے پہ وہ چلتا رہا لیکن جس وقت اللہ کی بارگاہ کے اندر آکے اس نے معافی مانگی اللہ و تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی التجاہ کی کہ رب زلجلال میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے تیری بارگاہ میں آجزانہ التجاہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے تو کسی ایک عدیث کے اندر قرآن پاک کی کسی ایک آیت کے اندر ایسا نہیں آتا کہ بندہ اخلاص نیت کے ساتھ توبہ کرے اور آگے سے اسے ملامت کے اور تان و تشنی کے الفاظ سننے پڑیں بلکہ آتا کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت دھوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے اگر ایک بالشت کی مقدار ایک بندہ اللہ کے رستے کی طرف چل کے آگے آتا ہے ایک ذرہ کی مقدار اللہ کی رحمت دھوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے اس طرح وہ رب زلجلال بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے لیکن ایک سٹپ اور آگے جا کے دیکھیں قربان جائیں اس رب زلجلال کی ان کرم نوازیوں پر اور ہمارے ساتھ جو اس اللہ کا پیار ہے اس پر کہ وہ رب زلجلال اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ان پر قلمیں افف پھیر دے مغفرت کی رمضان کی ان گھڑیوں میں جو اس کی بارگاہ میں ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں وہ اللہ پاک ہماری ان اداوں کو پسند کر لے یہ بھی بڑی کرم نوازی ہے یہ بھی اس کا بڑا کرم ہے لیکن بات یہاں تک نہیں ہے اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب بندے اس طرح اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ پاک صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ وہ زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں حکمِ الٰہی ہوتا ہے فرشتوں کو کہ میرا یہ بندہ یا میری یہ بندی کس اخلاص کے ساتھ میری بارگاہِ قدس سے امید لگائے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے لہٰذا جتنے گناہ ساری زندگی کرتا رہا جتنی کو تہہیاں ساری زندگی ہوتی رہیں اس میں بڑے بڑے ایسے گناہ کہ کسی مجلس میں ان گناہوں کا نام لینا بھی توہین محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ پاک ان سارے بڑے بڑے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر ہمارا ایک ایک سانس ہمارا ایک ایک وجود کا انگ یہ اللہ کی مہربانی اس کی نعمت ہے اور نعمتیں اتنی وَإِنْ تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوْهَا قرآن فرماتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تمہاری کونٹنسی کے سارے پیمانے ٹوٹ جائیں گے تم کبھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار لا تُخْصُوَا ان کا حیاتہ نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اتنی کرم نوازیاں اس رب زلجلال کی اپنی اس مخلوق پر اپنے ان بندوں پر ہیں لیکن ان میں سے اللہ کا ایک بہت بڑا کرم یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں کبھی کبھی انسان پٹڑی سے اتر جاتا ہے گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے دور کر لیتا ہے اور ذکرِ الٰہی سے دوری عبادات سے دوری اس کو ایسی سٹیج پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ چاروں طرف سے وہ نفسانی خاشات شیطانی وساوس بادماحول یا بری دوستی اس قسم کی چیزوں میں ایسا الگ جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں لیکن کبھی کبھی اللہ کی رحمت اس کا ساتھ دیتی ہے اس کے دل بارگاہ رب العزت کی طرف آنے کی طلب جستجوب بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی اللہ کی جو کرم نوازی ہیں ہمارے اوپر ان میں سے ایک ہیں اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیتی ہے لیکن رمضان شیف کا یہ مہینہ اس حوالے سے جو ہمارا لائف چینجنگ ایونٹ کے طور پر ایک بڑا اہم مہینہ ہے کس طرح کہ ہم رمضان شیف کے دوران اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ایک خاص قسم کی قلبی کیفیت محسوس کرتے ہیں کھانا چھوڑا پینا چھوڑا وہ باشرت اور دیگر ممنوعات چھوڑے کیوں چھوڑے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے وہ موجودے برحق وہ معبودے برحق مجھ سے راضی ہو جائے تو جب اللہ تعالی سے اتنا قرب محسوس کرتے ہیں پھر جب یہ رمضان شیف کا درمیانی اشرا آئے اس میں جب ہم اللہ تعالی سے مغفرت کے طلبگار ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم سے پتہ نہیں سا آپ کا زندگی میں کیا کچھ ہوا کتنی کوتائیاں غلطیاں گناہ ہم نے ان کا ارتکاب کیا آج ہمارے پاس یہ چانس ہے آج ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اشرا مغفرت میں سے ایک ایک گھڑی کو گنیمت جانے اللہ تعالی سے گرگڑا کے معافیاں مانگیں توبہ کریں اللہ و تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر یہ التجائیں کریں کہ اے رب زلجلال مجھے معاف کر دے مالدین کو معاف کر دے عزا و اقارب کو معاف کر دے جملہ مومنین و مومنات کو معاف کر دے اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں پھر اس کے علاوہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں یقیناً یہ چیزیں بھی جب ہم اخلاص نیت کے ساتھ یہ احکامات سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض بھی مغفرت کے عشرے کے اندر جب اس سے ہم کچھ مانگتے ہیں کوئی نیکی کر کے تو بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے چانسے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اس طرح حضور نبی کریم روف الرخیم صل اللہ علیہ و آل عقی و سلم کے ارشاد مبارک کے مطابق یہ مغفرت کا جو ہشرہ ہے اس کو ہم اپنے لیے غنیمت جانے پھر ایک اور پہلو اس حوالے سے بڑا عام ہے کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگ لیتا ہے اللہ و تبارک و تعالی سے اپنی غلطیوں اپنی کوتہیوں کا مطرف ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک مجھے معاف کر دے اس کے بعد وہ سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے احکامات الہیہ کی پابندی کا تہیہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن بسا اوقات ہماری کمیونٹیز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم لوگ معاف نہیں کرتے اس کی وہی سابقہ زندگی کی جو کچھ خامیاں تھیں بعض اوقات تانے کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی اس نے تو یہ کچھ کیا یہ تو یہ کرتا تھا ٹھیک ہے کرتا تھا اگر اب باز آگیا ہے اب معافی مانگ لی ہے اب سیدھے رستے پر آگیا تو ہماری شریعت متحرہ کے مطابق کسی کو ان سابقہ زندگی کی کوتہیوں غلطیوں جن پر اس نے اللہ سے معافی مانگ کے سیدھے رستے پہ آنے کا سرات مستقیم پر آنے کا تہیہ کر لیا اس کو یاد دلانا یہ اچھا فعل نہیں ہے بلکہ اس کی مضمت کی جانی چاہیے اور ناظرین کرام اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ حضرت